اسلام علیکم پروگرام درس میں خوش شامدید میں ہوں عمران سلطان ایک کروڑ چھتر لاکھ انچاس ہزار کی آبادی کے ساتھ دنیا کا باروہ بڑا شہر کراچی جو پاکستان کا معاشی حب ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جناب کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے یہ شہر پورے پاکستان کا پینسٹھ فیصد ریونیو جمع کرتا ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو سندھ کے خزانے میں پچانوے فیصد ریونیو کراچی سے ہی جمع کیا جاتا ہے ملک بھر کی چون فیصد برامداد بھی کراچی ہی کے ذریعے ہوتی ہیں اسی کے روٹ پر ہوتی ہیں تو ماضی میں روس البلاد کہلائی جانے والا شہر آج بے ہنگم ٹرافک ٹوٹی سڑکیں تابحال انفرسٹرکچر اور گندگی اور غلازت کے دھیر کا استیارہ بن چکا ہے اس کی کوئی بھی گلی اور محلہ جرائم پیشہ افراد کی پہنچ سے دور نہیں ماسٹر پلین سے محروم شہر کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے بجلی گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم شہر میں ٹینکر مافیا کا راج ہے ہر سیاسی جماعت نے کراچی کے مسئلے پر سیاست برائے سیاست کی کراچی کا مسئلہ انتظامی ہے یا سیاسی آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے سابق چیرمن ایف بی آر شبر زیدی صاحب اور جو کہ بہت نامور کراچی ہائیڈ جنہیں ہم کہیں گے کراچی کی ایک پورے پاکستان کی لیکن بالخصوص کراچی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو شبر زیدی صاحب کو جو کانٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شبر زیدی صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کراچی اس وقت جس حال میں ہے ایک زمانہ تھا کہ اس شہر کی سڑکیں رات میں دھلا کرتی تھی ہمیں تو یاد نہیں لیکن آپ نے وہ وقت یقیناً دیکھا ہوگا کیا ہوا اثر اس شہر کے ساتھ کس کی نظر لگ گئی اسے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب بات یہ ہے کہ جو کسی بھی شہر کی معاشی ترقی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کے رہنے والوں کی سیاسی حیثیت اور ان کی معاشرے کے اندر اہمیت جو ہوتی ہے وہ لوگوں بیاستوں سے اپنے شہروں کے لیے خوک حاصل کرتی ہے کراچی کی ساتھ بدخصبتی یہ ہوئی کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں جو بھی رہتے ہیں اس میں لسان کوئی بھی لسانی گروپ اس کو آپ لے لیں مگر جو اکثریت جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کی پاکستان کی ریاست کے معاملات میں کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں دیتا تو کراچی میں جو بسنے والے ہیں وہ اسلام آباد اور پنگی کے معاملات سے میں لاوارس ہیں تو کوئی ان کو مجبوری میں کوئی ان کو ان کا حق نہیں دے رہا کوئی جو تھوڑا بہت جو ان کو ملتا ہے وہ باقی لوگ ان کو خیرات میں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں جی آپ بھی آپ کو بھی ہم دے دیتے ہیں اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ کراچی جو ہے وہ کبھی بھی بہت عرصے سے بلکہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک سپ ایک چند ایک دنوں کے علاوہ کراچی کا سیاسی بینڈیٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو کہ مختلف تھے ان لوگوں سے جو لوگ بسرد صدار تھے درمیان میں تیس سال تک ایک کراچی کی لسانی پارٹی میں نام لے دیتا ہوں ایمکی ایم کے ہاتھ میں رہا اور انہوں نے اگر آج کی تباہی کو اگر آپ ریلائز کریں تو ان کا اس تباہی میں بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ اب جب میں بیٹھ کے چیزوں کو ریکنسائل کرتا ہوں تو اس نتیجے میں پہتا ہوں کہ شاید ان کا کبھی اوبجیکٹیو کریکشن نہیں تھا اور وہ نیگٹیو پولیٹکس کرنے کے لیے آئے تھے مگر جو چیز پاکستان کے باقی تبخات نہیں ریلائز کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی خسن کی معاشی ترقی کر سکتا ہے کراچی کو چلائے بغیر تو اس کو پاکستان کی ڈیموگریسی اور پاکستان کی جغرافی کا اندازہ نہیں ہے پاکستان میں صرف اور صرف ایک پورٹ ہے جس کا نام کراچی ہے آپ کو گوادر کو یا کسی پورٹ کو ڈبلپ کرنے میں ابھی پچاس سال لگیں گے مگر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے اس لیے میں نے ایک ٹرم کسی دگہ پر استعمال کی تھی جس میں نے استعمال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج نہیں آیا مگر یہ سٹیج آنے والا ہے کہ پاکستان کراچی کے لوگ یہ کہیں کہ ان کا ایکرومک جینوسائٹ کیا جا رہا ہے ایکرومک جینوسائٹ کا مطلب ہوتا ہے معاشی نشل کشی لیکن اس کے اثرات تو پھر پورے ملک پہ جو ہیں وہ پڑھیں گے نا اگر کراچی کے معاشی قتل کیا جاتا ہے پھر دوسرا اثر یہ کہ جو آپ نے بات کی لسانی جماعت کے حوالے سے یا جو ریپریزنٹیشن ان کے حوالے سے تو اس وقت کراچی میں جو بھی قومیتیں ہیں ایک بڑی پوپولیشن جو ہے وہ سندھیوں کی بھی ہے ایک بڑی پوپولیشن جو ہے وہ بلوچوں کی بھی ہے بڑی پوپولیشن جو ہے وہ پنجابیوں کی بھی ہے تو ایسے میں آپ کیا اس شہر کو دیکھتے ہیں اس کی ڈیموگرافی اور پھر دوسرا جو سب سے بڑی چیز کہی جاتی ہے کہ کراچی کو صحیح گنا نہیں جاتا جو سب سے بڑی زیادتی ہے مردم شماری کے حوالے سے تو اس پہ کیا کہیں گے شبر صاحب اس بارے میں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب پورے معاشرہ منافقت کا شکار ہے اور وہ چیزوں کو صحیح طرح دیکھنے تیار نہیں ہیں اور وہ یہ بار بار یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکست کراچی کو گناہ کر جائے میں اس پر عمران تھوڑا سا بلکل ڈائریک بات کر دیتا ہوں میں نے ایمکی ایم کی بات کر دی ایم کی ایم کے علاوہ پاکستان میں جو تین خوبتیں اور بھی ہیں سیاسی ایک پیپلز پارٹی ہے ایک پی ایم ایل این ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی اگر وہ کراچی میں سونے کی پلیٹیں بھی ڈگا دے تو کراچی کے جو اردو اسپیکنگ یا اور علاقے ہیں ان میں سے کبھی ووٹ نہیں لے سکتی یہ ایک بدخصبتی کہلے ہیں خصبت جو بھی کہلے ہیں تو ان کا کچھ ایسی انٹریس نہیں ہے کہ وہ کراچی کو صحیح کریں پی ایم ایل این کو یہ بیواری ہے لیکن میئر تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے نا سر کیا جی؟ میئر تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے نا یا اس میئر کی بیچاری کی کیا حیثیت ہے جس شہر کے اندر سات کینٹ موجود ہیں اور وہ لمبی کہانی میئر کی حیثیت کیا ہے میئر نے اور میئر کو میئر کے پاس اس تیارات کیا ہیں سندھ بسلم کا ویسٹ مینجمنٹ تو اس کے ہاتھ پہ نہیں ہے بتائیے نا میئر ویسٹ مینجمنٹ جو ہوتی ہے دنیا کا کون سا شہر ہے جس میں ویسٹ مینجمنٹ بھی میئر کے ہاتھ پہ نہیں ہے وہ سندھ ویسٹ مینجمنٹ کوپریشن ہے کوئی شاید ہے ہے نا یا نہیں ہے ٹھیک لیکن سر مصطفیٰ کمال بھی تو میئر تھے تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں بنیادی فرق پھر کیا ہوا اس زمانے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام آبان میں آردی بیٹھا تھا وہ مہاجر تھا مصطفیٰ کمال تو ایک سرے فیس تھا نا وہ تو مشرف صاحب تھے مصطفیٰ کمال تو ایک سرے فیس تھا جو بھی آپ ترقی دیکھیں وہ ساری ترقی جرلل پرگریز مشرف کی تھی نا ان کا انٹرس تھا کراچی میں انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا لیاری ایکسپریس میں بنا رہا تھا بنا دیا انہوں نے جو تھوڑا بہت انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا ٹھیک ہے نا بات سمجھنے کی کوشش کریں نا جی وارث کون ہے شہر کا وارث کون ہے اب آگے چلتا ہوں پی ایم ایل این کے اندر پی ایم ایل این والا کراچی میں اپنا کانسلر نہیں جیتا سکتا ٹھیک ہے ان کے کانسلر بھی نہیں جی سکتے ٹھیک ہے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کراچی میں ٹھیک ہے وہ ایک اور ان کا یہ ان کے دماغ میں یہ خناز بھر گیا ہے کہ اگر ہم کراچی کو ترقی دیں گے تو لاہور ترقی نہیں کرے گا یہ ان کے دماغ میں خناز ہے تو وہ وہ اچھا اس کے بعد اب تیسری پارٹی جس میں کراچی کے عوام نے ان کو ساتھ دیا وہ تھا پی ٹی آئی ان کو چودہ ایم میں نے دیئے انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اب دوسری بچ خصمتی یہ ہے کہ جو یہ ایزرپشن کی جاتی ہے کہ کراچی کی ترقی ہوگی تو جو باقی صدھ ہے وہ نہیں ہوگا یہ بیماری صدھیوں کے اندر آگئی ہے کہ جی نہیں یہ کاؤنٹر بیلنس ہے یہ کاؤنٹر بیلنس نہیں ہے تو جو چیز اپنی جس طرح پر آگئی ہے اور اس ساری کہانی میں کراچی میں ایک پارٹی کو زندہ رکھا گیا ہے کہ جب کراچی جو لوگ سارے کراچی کو تباہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے نکلے تو انہوں نے ایک اپنی بی ٹیم رکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی وہ آ کر چار پاس سو بندوں کا کبھی کچھ کر دیتی ہے کبھی ویر لیتی ہے وہ کراچی کی تباہی کی ذمہ دار وہ بھی بہت بڑا ذمہ داری ہے تو یہ سب مل بلا کے کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک بنیادی طور پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے نہیں لیکن ایک جو متبادل جو ابھی آپ گفتگو کر رہے ہیں چودہ ایم ایس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی آگے لے کر آئے گیا آئے گیا تھا وہ ان کے ایم ایس آئے تھے یہاں پر لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو وہ کیوں نہیں کر سکے وہاں پہ پھر کیا مسئلہ تھا فیبریل میں بھی وہ لوگ تھے اور پروینس میں بھی یہاں پہ کراچی بھی ان کے پاس تھا گو کہ پروینس میں نہیں تھا لیکن سٹی میں تو تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو لیڈر ہے اور ہمارا میرا بھی اس سے میں اس سے قریب ہوں عمران خان صاحب اور انہیں کوئی ایک دن بھی کراچی میں نہیں گزارا کوئی ایک رات کراچی میں نہیں گزاری ان کی لیے کراچی میں نے کہا نا میں نے آپ کی بات پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کو خیرات دے رہے ہیں وہ حق نہیں دیتا کسی کو دیکھیں یہ فیوڈل کا یہ فیوڈل کا یہ فیوڈل کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کسی کو حق نہیں دیتا وہ اس کو خیرات دیتا ہے پاکستانی معاشرہ فیوڈل معاشرہ ہے یہ فیوڈل معاشرہ کبھی کسی کو حق نہیں دیتا ایک فیوڈل کبھی کسی کو حق نہیں دیتا وہ بہت سارے پیسے دیتا ہے اگر وہ خیرات سمجھ کے دیتا ہے حق سمجھ کے نہیں دیتا تو پاکستانی جو پورا پاکستانی معاشرہ ہے وہ فیوڈنس ہے اور وہ کراچی کو خیرات دے دیتے ہیں جب تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اگر وہ یہ نہیں ریلائز کرتے کہ یہ ان کا حق ہے اب سوال تمران یہ پیدا ہوگا کہ کراچی کا معاشرہ یہ حق کیسے حاصل کرے گا اور یہ ایک بہت مشکل سوال ہے میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس خوخ کی جنگ ہوگی تو اس کو چند لوگ ملکے جس میں سب لوگ شامل ہیں اس کو لسانی جنگ میں تبدیل کر کے اس شہر کو مزید خراب کر دیں گی یا اس کو مذہبی جنگ میں خراب کر دیں گے اس لیے میں کبھی بھی اس طرح نہیں سوچتا اور میں یہ میرے دھیان میں میں اب یہ برا اس کا انالسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون سا رستہ نکالا جائے جس میں کراچی کو وہ جگہ دلائی جائے جو پہلے نہیں تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ جب پاکستان کی معاشی حالات اب اب پاکستان کو ایکسپورٹ آف سرویسز اور ایکسپورٹ اور ری ایپورٹ کرنا بڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے دن پرے دن ختم ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھی آہ پوزیشن دکل کر آئے گی ٹھیک ہے بڑی پوزیٹیو بہت پوزیٹیو اپروچ پوزیٹیو آپ بات کر رہے ہیں اور اب یہ بتائیے کہ سر اس میں کیونکہ ایک شہر ہے یہ بغیر کسی ماسٹر پلان کے جو ہے وہ چلتا چلا گیا ایک پورا شہر جو کونکریٹ کا جنگل اس میں گورننس کے حوالے سے کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو لاو میکرز ہیں وہ لیجسلیشن کرتے ہیں پھر اس کے بعد اصل کام جو ہے صوبے کا وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو چلانا ہوتا ہے یہاں پہ ان کو بھی نہیں پنپنی دیے جاتا ہے اختیارات کا وہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پھر آپ کے جو نیشنل فائننس کمیشن سے جو پروینشنل فائننس کمیشن ہے اس کا پیسہ بھی یہاں پر نہیں لیا جاتا تو یہ معاملات بہتر کس طرح سے ہوں گے دیکھیں بہتر اس وقت ہوں گے کہ جب لوگ جب لوگ یہ ریالائز کریں گے کہ یہ پاکستان کی واحد پورٹ ہے اور ہمیں ایکسپورٹ اور ری ایکسپورٹ کرنا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے اور اس کو چلانا ہے تو لوگ خود بخود انویسمنٹ آئے گی میں اس بات کا غاتی طور پر گواہ ہوں کہ جو انڈسٹریز کراچی سے لاہور گئی تھی ان میں سے بہت سی انڈسٹریز واپس آ رہی ہیں ایک پورٹ سٹی کے اپنے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور کراچی کی ریزیلینس ہے جس نے اس کو باقی باقی رکھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہم سندھ کا حصہ ہیں اور جو ہمارے آہ سندھ کے باقی لوگ ہیں جو سندھ کے باقی لوگ ہیں ان کو یہ ریالائز کرنا پڑے گا کہ اگر اور یہ کی بدخصمتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا صوبہ تیس سال میں چلایا ہے اب سندھ کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے ہیں سب میرے پڑوسی ہیں ڈیفینس میں تو اگر سڑک میرے لیے خراب ہے تو ان کے لیے بھی خراب ہے اور ان کے بچے بھی اب انٹیجز نہیں رہ سکتے اور ان کو تو پاکستان میں رہنا ہے ان کے پاس تو بہاروں کی جگہ بھی نہیں ہے تو بلاول صاحب کو تو بلاول ہاؤس چورنگی سے نکل کے جانا ہی ہے نا تو امران یہ مجبوری میں ٹھیک ہیں یہ شرافت سے ٹھیک نہیں کرے گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ اس شہر میں امن و امان کے حوالے سے لائن آرڈر کے حوالے سے پھر دوسرا یہ جو معاملات ہیں اس وقت ہر آئے دن کوئی واردات ہوتی ہے کوئی گلی کوئی محلہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہاں پہ ایک آئیڈیل لوچ ویشن ہے یا آئیڈیل وہاں پہ تحفظ ہے بات یہ ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے پھر اس شہر میں جو انفلیکس ہے لوگوں کا وہ بھی آپ کے سامنے تو لائن آرڈر کے معاملات کس طرح سے بہتر ہوں گے جب آئی جی ڈی آئی جی وغیرہ کرتے ہیں وہ پچھلے اس سے کمپیرشن کر کے اور نمبرز ہمارے سامنے رکھتے حالانکہ بہت اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں اور ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا دنیا کا تیسرا یا چوتھا شہر اس وقت ہے کراچی جس میں لائن آرڈر کے حوالے سے ایک ناپسندیدگی کا وہاں پہ انڈیکس ہے اس میں سر دیکھیں میری بات سنیں with cameras with the new technology اب لائن آرڈر دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہ گیا نہیں رہ گیا ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ کراچی میں ایک سو ایک سو تین یا ایک سو چار تھانے ہیں آپ ایک سو تین ایک سو چار تھانوں کے ایس ایچ اس کو ایک کمرے میں بٹھائیں اور ان سب کو ایک بندہ بلائیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کے علاقے میں کوئی جرم نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ کو political pressure نہیں آئے گا میں آپ کو guarantee کرتا ہوں عمران کہ یہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتے میں آپ کو guarantee کرتا ہوں ایک سو دس ایس ایچو اگر چاہیں اور ان ایس ایچو کو pressure نہیں ڈالا جائے اور اور یہ ساری پولیس کی نفری جو ہے وہ لگا وہ نہیں نہیں ڈپلائی کی جائے ادھر ادھر کی چیزوں میں اور بلا وجہ کا time نہیں ضائع کیا جائے تو کوئی logic نہیں ہے دنیا آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں security کوئی بڑی بات نہیں ہے دنیا میں کیمرے چل رہے ہیں سب کچھ چل رہا ہے یہ سب سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سب intentional ہے سب بنایا ہوا کھیل ہے ایس ایچو لوکل ہونا چاہیے ایس ایچو کو پتا ہونا چاہیے ایس ایچو لوگ آدمی یہاں کا رہنے والا ہو ایک دن میں پرانی بات بتا رہا ہوں ایک دن مجھے ایک وزیراعلا صاحب نے کہا پرانے وزیراعلا صاحب نے اس وقت کراچی میں ایک سو دو ایم این اے تھانے دار ہیں جس میں سیپ جتر جو ہے میرے گاؤں کے اچھا تو اگر اس طرح آپ چلائیں گے پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے صحیح ٹھیک ہے اچھا اب سر لاسٹ میں ایڈمنیسپیٹیو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جب میں منسٹر تھا میں آپ کو ایک ایک سٹوری سنا دیتا ہوں جب میں منسٹر تھا فائنس کا دو ہزار تیرہ میں تو میں نے کہا کہ چار ویل کا ایریہ ہے جس میں ایک طرف میکلور روڈ ہے ایک طرف مہاری پور روڈ ہے ایک طرف یہ کے باری والی سڑک ہے ایک طرف لارنس روڈ ہے یہ تو چار ویل کا ایریہ ہے چار سوکر کے درمیان میں اس میں پاکستان کی ڈائنٹی پرسینٹ آف دا ٹریڈنگ ٹریڈ اس کے صرف ہوتی ہے کموڈیٹی کی ٹریڈ جو کچھ بھی امپورٹ ہوتا ہے یہاں سے آتا ہے یہاں سے جاتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس پورے علاقے کو ہنڈرڈ پرسینٹ کپیوٹرائز کر کے اس پورے علاقے کو بلیک بلیک ایکل سٹائیپ کسی کمپنی کے حوالے کر کے لارڈرز کے حوالے کر دو آپ باری بات کو یقین کریں گی یا نہیں کریں گے پولیس والوں نے مجھے کہا نہیں سر رہنے دے میں نے پولیس والوں کو پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہیں کہ رہنے دے میں نے کہا میں پیسے دینا کو تیار ہوں اس پورے اس علاقے کو میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں بیکٹرڈ روڈ ادھر سے مہاری پور روڈ ادھر سے آہ یہ کماری والی سڑک ادھر سے لولنس روڈ یہ جو چار سڑکے ہیں یہ تقریبہ چار بی کا علاقہ ہے ہم اس کو اب ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور پورے علاقے میں کیمرے لگا دیتے ہیں اور پورے علاقے کو ایک پرٹیکولر سیکرورٹی فورس کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو ہم ریڈ زون گرین زون خرار دے دیتے ہیں تو انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ وہ جالی بزنسمن ہیں اس لیے کیونکہ وہ جالی جو کام کرتے ہیں وہ اس مگلنگ کا سوان لاتے ہیں وہ اس مگلے کا سوان بیچتے ہیں وہ جالی ٹرک آتے ہیں وہ ہیروین بکتی ہے آپ نے کیمرے لگا دیئے تو ہمارا تو زندہ بد ہو جائے گا آپ کس دنیا میں بیٹھے ٹھیک ہے یقینا یہی وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ شہر مطلب ایک منظم سازش کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کو جو ہے اس حال تک پہنچایا گیا but there is a will there is a way یقینا اگر عظم اس کا اعادہ کیا جائے تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ شہر دوبارہ اپنے کھڑا ہو اور حقیقی معنی میں جب اروس البلاد جس شہر کراچی کو کہا جاتا تھا وہ پروگرسیف کراچی دوبارہ کھڑا ہو جائے بہت بہت شکریہ شب برزہدی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم جائے جائے لیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں کموڈیٹی پرائیسز بالخصوص آئل پرائیسز کا کیونکہ اس وقت جو ٹینشن ہے اس وقت میڈلیسٹ میں اس کا پوری دنیا کی اکانومی پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے یہ جانیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ویلکم بیک اور اب بات کریں گے ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے اور اس کا امپیکٹ دنیا کی معیشتوں پہ کس طرح سے اس کا اثر پڑے گا بالخصوص آئل مارکٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ریڈ کر رہی ہے کولیل امپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ شاند سعید بہت شکریہ شاند سعید آپ کا سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے جو جو فلکچویشنز ہے یہ نمبرز کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے کس طرح سے ریڈ کیا جا رہا ہے اس وقت میڈلیز ٹینشن کو عمران اس وقت جو میڈلیز کی ٹینشن ہے اس میں آئل انویسٹرز کافی نروس ہیں اور اس وقت جو آئل مارکٹ ہے وہ جیو پولیٹکس اور جیو اکنومک جو ہے اس کے ویریبلز میں جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے انویسٹرز اس کو بڑا کلوزلی واش کر رہے ہیں اور جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا ایران اسرائیل کی جو کشیدکی ہے وہ آئل پرائیسز پہ کافی اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم زیادہ دور نہیں پانچ سال پہلے اگر دیکھیں چودہ سپٹیمبر ٹونٹی نائنٹین کو سعودی آئل فیلڈ میں حملہ ہوا تھا ڈرون سے ہم اور آئل پرائیسز سدنلی جو ہیں سولہ سپٹیمبر دوہزار انیس منڈے کو جب مارکٹ کلی تھی تو ٹین پرسن رائز ہوا تھا ان اٹیکس کی وجہ سے تو اگر بھی یہاں پہ کوئی جو کشیدکی بڑھ جاتی ہے اور جیو پولیٹیکل رس آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ویریبل اگر مطلب دونوں کنٹریز میں کسی نے بھی کوئی جاریت زیادہ کی تو ایزیلی آئل جو ہے وہ دس سے پندرہ ڈالر جو ہے ایک دن میں وہ اوپر جا سکتا ہے یعنی اس وقت ہم دیکھیں تقریبا بھی ازافہ کریں برینٹ میں تو یہ سیدھا 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 کیا جائے اس کے اوپر کوششیں جا رہی ہیں یا پھر اسٹراتیجی اس وقت کیا ہے اوپر کس طریقے سے دیکھ رہا ہے سعودیہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے ایران کس طریقے سے دیکھ رہا ہے رشیا کس طریقے سے دیکھ رہا ہے عمران بہت سارے اس وقت ویریبلز ہیں آپ نے بلکہ جو آپ کو کوئیسٹین ہیں بڑا ویلیڈ ہے لیکن دو چار جو میں نے ویسٹن میکزینز میں جیسے پولیٹیکو ہے یا اٹلانٹس ہے اس میں میں نے جو جو اوورال ڈیو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جو جیو پولیٹیکل رسک ہے یہ بہت زیادہ ہے اس وقت انٹینس ہے بیکڈور ڈیپلومسی چل رہی ہے لیکن ابھی تک بیکڈور ڈیپلومسی میں کوئی سکسس حاصل نہیں ہوئی ہے بہت سارے پلیئرز انوارڈ ہیں اور اس میں رشیا بھی انوارڈ ہیں سعودی ارابیہ چائنہ یو ایس لیکن میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی سکسس حاصل ہوئی تو اگر یہ جہاں اگر سکسس نہیں آسل ہوئی بیکڈور ڈیپلومسی سے تو میرا خیال ہے یہ کشیتی ویر سے آئل جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے مجھے نہیں نظر آرہا کہ آئل نیچے ہوگا اور اگر آپ شان ایئر انڈ پہ تو ایسی میرے خیال سے فیڈ میں بھی وہاں پہ کہا جا رہا ہے ریٹ کٹ کے حوالے سے تو ایسے میں تو اور چانسز پھر زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ کلپ کرے گا اس کو بلکل یہ نیویمبر ڈیسمبر میں دو فیڈ کی میٹنگز آ رہی ہیں اور اس میں ٹونٹی فائیو سیونٹی فائیو بیسس پوائنٹ کا جو ہے وہ مارکٹ ایکسپیکٹ کری ہے کہ فیڈ جو ہے وہ کٹ کرے گا تو جب یو ایس ڈالر ڈیپریشیٹ ہوگا تو ساری کمولٹیز جو ہیں وہ اوپر جائیں گی تو ہم یہ اسی ایرہ میں آ رہے ہیں جو نائنٹین سیونٹیز میں تھا جب آئل شاک آیا تھا اور نائنٹین سیونٹیز سے جب آئل کی پرائیز جو ہے وہ دو ڈالر اور اکانوے سینٹ تھی اکٹوبر نائنٹین سیونٹیز میں اور جینوری نائنٹین سیونٹی وو میں یہی آئل پرائیز جو ہے وہ گیارہ ڈالر اور پینسے سینٹ پر بیرل پر چلے گئی تھی تو انہ سپین آف تھری منس آئل جو ہے وہ آرموست کوڈرپل ہو گیا تو اس کی پرائیز تو جو آئل شاک جو ہم سیونٹی تھری اور سیونٹی فور کی بات کرتے ہیں وہی آئل شاک جو بارہ آنے والا ہے اور میرا نہیں کی حال بہت سارے لوگ ریسنٹ پاسٹ میں شاہنم ریسنٹ پاسٹ میں میرے خلال سے دوہزار آٹھ یا دس یا گیارہ میں ہنڈرین فورٹی ڈالر پر بیرل بھی ٹچ کر کے آئے ہیں تو اگر پرائیز بڑھتی ہیں تو عالمی معیشتوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا پھر دوسرا ٹرانسلیٹ کر کے پاکستان اللہ اللہ کر کے ہم ہمارے جو ویریبلز ہیں بہتر ہونا شروع ہوئے تھے جو ہمارے ایک نامیک انڈکیٹرز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے اس کے اوپر کتنا شوق آ سکتا ہے بلکل عمران آپ نے بڑا ویلیڈ کوئیسن گیا گیارہ جولائی ٹو تھاؤزن ایٹ آئیل پرائیز جو تھی وہ ایک سو سنتالیس ڈالر اور ستنہ سینٹ پر ٹریٹ کر رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ مجھے زمانے ایم بی اے کر رہا تھا شکاگو میں اور میں اپنے نوبل لاریل پروفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا یہ آئیل پرائیز اتنی ہائی نہیں جا سکتی کیونکہ اگر زیادہ گئی تو شاید گلوبل اکانومی جو ہے وہ سویر ڈپریشن میں چلا جائے گا اور وہ ہی ہوا کہ اس سمانے ٹو تھاؤزن ایٹ میں بہت ساری اکانومیز جو ہیں وہ ریسیشن میں چلے گئی تھی اور بہت ساری اکانومیز سلو ڈاؤن ہو گئی تھی تو اگر آئیل پرائیز دوبارہ اسی طرح اوپر جاتی ہیں بہت ساری اکانومیز اوریڈی یوکے جو ہے اس کا برا آل ہے یورپ کا برا آل ہے جپان کا برا آل ہے تو بہت ساری ایڈوانس اکانومیز ہم ان کو زیادہ نقصان ہوگا پاکستان جیسا ملک آتے ہیں ذرا پاکستان کے پاکستان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آہ ایک ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے شان سعید ہمارے دنے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام کو این آگے سے بڑھاتے welcome back جی شان سعید بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں translate ہو کر جب oil prices اور global economic slowdown translate ہو کر پاکستان کیونکہ پاکستان ظاہر ہے کہ ہم ابھی بھی ہمارا جو oil bill ہے جو ہمارا import bill ہے اس میں بڑا حصہ imported fuel کا ہوتا ہے تو یہ بڑا ایک imbalance ہو سکتی ہے پاکستان میں equation بالکل عمران جب oil 70 ڈالرز پہ barrel تھا تو شاید پاکستان کو تھوڑا ریلیف ملا ہوگا اور اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو policy levers central bank نے adopt کی ہیں اسے inflation کم ہوا ہے اتنا زیادہ نہیں کم ہوا لیکن تھوڑا بہت کم ہوا ہے کم ہوا ہے ابھی inflation پاکستان میں زیادہ ہے لیکن اگر دوبارہ یہ oil price بڑھتی ہیں دوہزار آٹھ والا سیناریو دوبارہ آتا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کو جو ہے اس پہ کافی economic cost جو ہے پاکستان کی وہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہمیں جو پیمنٹ دینے پڑھتی ہیں oil کی وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو economic cost جو ہے وہ پاکستان کی بڑھ جائے گی اور پاکستان کی بڑھ جائے گی آپ بھی کہتے ہیں پورا ساکل ہے نا balance of payment crisis dollars ہمیں چاہیے ہوں گی imports ہماری مہنگی ہو جائیں گی مہنگائی بڑھ جائے گی اس کو curtail کرنے کے لیے again policy rate کو بڑھایا جائے گا جو اللہ کر کے سالے بائیس پرشنٹ سے سالے سترہ پرشنٹ ہے یہ پورا الٹا چکر گھمنا شروع ہو جائے گا بالکل یہ ہی ہو رہا ہے بہت سارے central banks آپ یہ realize کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت جلدی cut کر دی ہیں fed کا بھی یہ ہے کہ انہوں نے پچاس basis point cut تو کر دی ہیں inflation دوبارہ آئے گا میں نے دو سال پہلے یہاں پر Malaysia میں Malaysia میں ایک event ہوا تھا 19 October 2022 کو جہاں میں نے کہا تھا inflation جو ہے اگلے تین چار سال تک رہے گا اور global economy 26 27 سے پہلے نہیں recover ہوگی لیکن مجھے جو اب نظر آ رہا ہے جو geopolitical risk بڑھتا جا رہا ہے global economy 2028 2029 سے پہلے recover نہیں ہونے والی ٹھیک اور اس وقت جو focus ہے اس وقت middle east tension کے حوالے سے اور جو ممکنہ ایران کی اوپر حملے کی بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت بڑی کشیدہ صورتحال ہے اور یہ بہت tense situation ہے بلکل عمران اس وقت بڑی delicate position ہے یہ geopolitical risk ہے ڈیپلومسی بلکل فیل ہو گئی ہے بہت سارے ممالک کی اور ہم بلکل edge پر ہیں جہاں پر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ جو ہیں وہ conflict کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے بہت سارے regions کو لقصان ہوگا اور ایسے میں ایسے میں ایسے میں جو کہا جا رہا ہے کچھ کچھ جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ this is the time آپ انٹریکشنل مارکٹ پر جا کے hedging ٹول کو use کریں کئی نہ کئی تو لوگ کر رہے ہوں گے نا اپنے اپنے لیے کوشن تو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے گی کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت چائنا نے اپنے آپ کو کوشن کر لیا ہوا انہوں نے advance جو ہیں contracts کر لی ہیں رشیا کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے اور یورپ کے بہت سارے ممالک کر رہے ہیں لیکن اکثر میں کہتا ہوں 50% سے زیادہ ممالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور اس وقت geopolitical situation کس سائٹ پہ جا رہی ہے تو بہت سارے ممالک نے hatching نہیں کی ہوئی لیکن جو country پاکستان میں شامل ہے سر مسلح پہ بیٹھ کے بس دعائیں ہو رہی ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے در سکتا ہے پاکستان جو ہے جب سے میں پیدا ہوں 1973 سے یہ ملک ایڈاوک بیسز پہ چل رہا ہے کوئی اس میں policy consistency نہیں ابھی تک آ رہی کوئی focus نہیں آ رہا جب تک policy consistency نہیں آئے گی ڈاوکزم جو ہے ختم نہیں ہوگا ہم کیسے جو ہیں turn around کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے اور آہ سمپل سی بات ہے کہ ہمارے کرز جو اس وقت آہ ایک اچھی performance کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان میں چیزیں بہتر ہوئیں آئی ایم ایف کا آہ لون جو ہے وہ بھی sanction ہوا اس کے بعد آہ دیگر جو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونرز ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسے میں پاکستان میں remittances کا inflow جو ہے وہ بھی بہتر ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا policy rate بھی حکومت نے کم کیا مہنگائی کے نمبرز بھی کم ہوئے لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ایک سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور وہ چیز ہے ایران اور اسرائیل کے جو کشیدہ تعلقات ہیں جو tension ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ مملہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو oil prices internationally جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور اس کے بعد ایک پورا وہی spiral ہوگا جس کا ہمیشہ پاکستان کو خطرہ رہتا ہے جیسے پاکستان جیسی میشتوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری جو economic managers ہیں وہ ان سے نکلنے کے لیے کیا policies اختیار کرتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ